اسلام علیکم جی آج دو مئی ہے دو مئی وہ بلیک ڈے ہے یا وہ کالا سیاہ دن ہے جس دن پاکستان کے دفاعی اداروں کے موں کے اوپر اور پاکستان کے انٹائیجنس اداروں کے موں کے اوپر سیاہی ملی گئی اور وہ سیاہی یہ تھی کہ اسامہ بن لادن جو افغان جنگ کے غیر ملکی ہیرو تھے اور جن کی وجہ سے افغانستان کے اوپر نو گیارہ کے بعد حملے ہوئے تھے اور امریکہ کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور ان کی حوالگی کا مطالبہ جو تھا وہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی جس کی سربراہی اس وقت جنرل محمود فرما رہے تھے جو آج کل رائی وینڈ کے اندر تبلیغی مرکز کی سیکیورٹی کے بھی انچارج ہوتے ہیں وہ فرما رہے تھے اور وہ یہ پیغام لے کے اسامہ بن ملہ عمر مجاہد اس وقت حیات تھے ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دیں گے لیکن ان کا یہ میسج جو تھا یہ پراپرلی شاید مارکیٹ نہیں ہوا یا مارکیٹ ہوا تو لیکن ریسپشن نہیں تھی اس میسج کی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں حوالے حوالے کر اس سے انہی ہی اسامہ بن لادن کو اپٹ آباد کے اندر واقعہ جو کاکول اکیڈمی ہے اس کے جہاں پہ پاکستان فوج کے افسران جو ہیں وہ تربیت حاصل کر کے اپنی پیشہ ورانا زندگی میں داخل ہوتے ہیں اس کے امسائے میں واقعہ ایک بہت بڑا گھر جس کو انگریزی میں کمپاؤنڈ بھی کہا جا سکتا ہے اور کہا گیا اس کے اندر اسامہ بن لادن مقیم تھے وہاں پہ امریکہ کے جو میرین ہیں یا ان کے جو کمانڈوز ہیں جس کو اگر آپ پاکستانی زبان میں کہیں وہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ اسامہ چنوک ہیلی کپٹروں پہ پیٹھ کے وہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ اسامہ بن لادن کو قتل کیا ان کی فیملی کے افراد کو زخمی کیا یا ان کو ان کے اندر بھی کچھ لوگ مارے گئے ان کی ایک بیوی بھی میرا خیال ان کے ساتھ شہید ہو گئی تو وہ جو تھے ان کو ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کے لے جا کے انہوں نے اپنے جہاز پر سے سمندر میں پھینک دیا یہ داستان جو تھی اس سے پہلے ہم اس بات سے انکاری رہے تھے لیکن اس پورے آئے داستان کے اندر ایک کرنل صاحب ہیں اقبال سید الدین صاحب جو کہ چوتھے کے دن امریکہ کے اندر جو ایاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کی وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آئے غداری کیجئے اپنے ادارے کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اور اس کے بعد امریکہ آپ کے لیے بہترین پناہ گاہ ہو سکتا ہے تو اقبال سید الدین صاحب کا نام لینے کی بنیاد کے اوپر لاہور کے ایک جنلسٹ کو میں نام لینے کی اس لیے جسارت کر رہا ہوں کہ اوہ ازاز سید نے لے لیا ہے اس نے کتاب بھی لکھ ماری ہے ازاز سید صاحب نے اس کے اوپر ایک ویلوگ کیا تو میں نے کہا کہ اس کا تھوڑا سا ہسٹاریکل پرسپیکٹیو بھی بیان کیا جائے تو وہ اقبال سید الدین صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں مقیم ہوتے ہیں انہیں امریکہ کی شہریت دے دی گئی کیونکہ انہوں نے جا کے اپنا ازاز سید کے بقول یو اے کی امبیسی میں امریکن امبیسی میں جا کے یہ جسوسی کی تھی جبکہ جو باقی اطلاعات ہیں ان کے بقول کرنل لٹائر اقبال سید الدین صاحب نے یہ جسوسی جا کے پاکستان کے اندر موجود امریکہ امبیسی میں کی تھی اور تصدیق کے بعد پھر ان کو پوری فیملی سمیت امریکہ کے ویزے لگوا کے انہوں نے کہا تھا پہلے منوں محفوظ کرو پھر پہلے ان کو محفوظ کیا گیا اور ان کو امریکہ پہنچایا گیا یا امریکہ نہیں پہنچایا گیا راستے میں کسی اور جگہ پہ پہنچایا گیا اور پھر جب یہ آپریشن ہو گیا تو وہ امریکہ کے اندر لینڈ کر گئے لیکن یہ کیا تھا یہ ظاہر ہے کہ بقول اس کتاب کے جو کہ لکھی ہے عزاز سید صاحب نے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ بات معلوم تھی کہ اسامہ بن لادن صاحب یہاں پہ مقیم ہے اور ان اس یہ جو کمپاؤنڈ تھا اس سے بالکل ملحقہ ایک گھر تھا جس میں ایک انٹیلیجنس کے میجر صاحب بھی ہما وقت جو تھے وہ مقیم تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داری ان کی سیکیورٹی کے لیے ہوگی پہنے میں نہیں کہہ رہے ہیں عزاز سید کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہوا کیا یہ تھا کیا آہ بنیادی طور پہ یہ جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ چاند ماری کہہ لیں یا یہ پنگے بازی تو زیادہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کہنا چاہیے یہ شروع ہوئی تھی زیادہ لکھ صاحب کے دور کے اندر جب امریکن نے کہا کہ وہ روس کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان میں جو ہے وہ دراندازی کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے ان کو اپنا کندہ پروائیڈ کیا تھا اس کندے کو پروائیڈ کرنے کے اندر ہم وہ باتیں بھول گئے جو اگلی نسلوں کو فیس کرنا پڑ رہی تھی اور ہم نے جناب جو بارڈر تھا اس کو دوبارہ ڈیورنٹ لائنڈ ڈیکلیر کیا اور ادھر کے اور ادھر کے پختونوں کو ملایا اور یوں ان کو اسلا وسلا سپلائی کرنے کے اندر اس میں سے اپنا بیریز کے حلال نکالا پھر جب ان کو پتا چلا جو ہمیں دے رہے تھے سارا کچھ کے یہ راب یہ اس میں سے خود بھی انٹی لگا رہے تھے تو انہوں نے پھر اوجری کیمپ کروا کے سارا واش کروا دیا کہ اچھا پھر سارنل کرو گے اسی پھر تو ارنل اینج کرا گے اوجری کیمپ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سانیہ تھا اسلام آباد اور پنڈی کے جڑوان شہروں کے اوپر قیامت گزری لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا جب ہم اس جنگ سے فارغ ہوئے روس وہاں سے چلا گیا تو امریکہ نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تو اب وہ جو لوگ ہم نے جو مونسٹرز تیار کر لیے تھے جن کو ہر ویپن چلانا آتا تھا جو جان دینے کے اوپر ہم نے ذہنی طور پر تیار کر رکھے تھے شہادت کے لیے اب ان کا کیا کریں تو اس وقت قاضی حسین احمد صاحب جو جماع اسلامی کے امیر تھے اور وہ پہلے والے جہاد کے اندر فوج کے ساتھ ہینڈز ان گلاوز تھے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ان کا بھی کوئی جس طرح ایف سی ہے لیویز ہے ان کی بھی ایک فورس بنا لی جائے لیکن اگر وہ فورس بن جاتی تو یہ لوگ جو تھے یہ ریگولیٹ ہو جاتے یا کسی ڈسپلن میں آ جاتے اور جو اس ڈسپلن سے نکلتا اس کے گٹوں کے اوپر ڈنڈے وچ تھے تو وہ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ جو وار تھا یہ بزنس بہت اچھا تھا تو خیر وہ لوگ جو تھے وہ گروپوں میں بٹ گئے افغانستان کے اندر پھر جو تھا وہ ایک بہت دو تین سال جو تھی وہ خانہ جنگی کی صورتحال رہی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملا عمر مجاہد جو ہیں ان کا ایک فینامینا عبرہ اور انہوں نے افغانستان کے اندر پیس قائم کر کے دکھا دیا بہت سارے گروپ جو کے لوٹ مار کے اوپر اور شہادت کے اوپر شہادت کے ساتھ ساتھ لوٹ مار مالے گا نہیں مد کے اوپر بلیو رکھتے تھے وہ گروپ جو تھے وہ پاکستان کے اندر تشریف لے آئے تو انہوں نے دو در امن قائم کر لیا اے در امن قائم کرنا مشکل ہو گیا پھر بھی ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اور کوشش کی گئی کہ ان کو کشمیر کی طرف لگا دیا جائے تو ہم نے انہیں کشمیر کی طرف ڈائیورٹ کر دیا وہ ڈائیورٹ نہیں کرتا بیٹھ سمجھ ڈائیورٹ کر دی تو کشمیر کے اوپر جناب جہاد کا آغاز ہو گیا کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہو کر دی ہم نے ہمیشہ کی طرح جیسے کرتے ہیں اور ان کی عصمتیں اور ان کی جانیں اور ان کی مال جو تھے وہ عرضہ ہو گئے بھارتی افواج کے ہاتھوں اب میں اس کے بعد نو گیارہ ہوا مشرف صاحب تشریف لا چکے تھے مشرف صاحب نے فوراں ریورٹ سمارا اس کے اوپر جب ریورٹ سمارا تو جن کو کشمیر کی طرف مو کیا ہوا تھا ان کو بتایا ہی نہیں کہ ہم ریورٹ سمار رہے ہیں وہ پھر یہ ہو پھر پھر اس کے بعد پھر وہی کچھ ہوا کہ وہ وہ جن کو اپنے ہاتھوں سے ٹرین کیا تھا وہ ساڑھے خلاف ہو گئے انہوں نے کہا کہ جنابہ آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں اب میں میں الیاس کشمیری صاحب وہ ایک بہت بڑا کریکٹر ہے اس حوالے سے اور وہ ان کے اندر انٹی انڈیا نظم بھرا ہوا تھا اور وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے طور پہ کشمیر کے اندر گئے اور وہاں سے ایک بھارتی افسر کا سر کاٹ کے لائے تو وہ بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے اور انہوں نے لائے کہ یہاں پہ وہ سوینئر کے طور پہ کسی کو پیش بھی کیا وہ جب ریورس مارا گیا تو ان کی طرف سے جو آگے سے مضاہمت آئی اس حوالے سے ان کو پکڑ لیا گیا سنائے یہ عزاد سید کی کتاب میں ہی ہے اور ان کو کوئی ڈھائی تین سال اسٹڈی میں رکھا گیا جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد وہ بڑے بٹر ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ اس وقت بکول عزاد سید کے لشکر تہبہ جو ہے وہ ادھر انڈیا کے اندر ممبئی سٹرائک کا کوئی پلان کر رہی ہوگی بکول ان کے تو اس کے اندر جناب وہ انٹر ہو جاتے ہیں اور اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس اٹیک کے درمیان وہاں پہ ممبئی میں کسی سینی گاغ جو کہ ان کا عبازتگاہ ہوتی ہے یہودیوں کی اس کے اوپر بھی جو اٹیک ہوتا ہے تو کہا رہا تھا ہے کہ وہ لیاس کشمیری صاحب کے ٹرینڈ یافتہ بچے تھے جو وہاں پہ گئے تھے اور وہاں پہ اٹیک ہوا تھا اینی ہو یہ اور اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی بنتی ہے انہی گروپوں کے اوپر مشتمل جن کو ہم نے کشمیری کی طرف لگایا تھا اور ٹی ٹی پی آج تک ہم سے سنبھل نہیں پا رہے ٹھیک ہو گیا یہ فرسٹ اپیسوڈ ہوتا ہے اس پوری داستان کا سیکنڈ اپیسوڈ جیسے جیسے یہ معاملہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اور ہم افغانستان سے پول آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت راہ پکڑ رہی ہوتی ہے بینظیر بھٹو کو قتل کیا جاتا ہے وہ اس دورتی ہوئی عامریت کا آخری ہڑبہ ہوتا ہے جو وہ ازمالتی ہے بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا جاتا ہے سڑک کے اوپر اس کے بعد پھر وہ بھاگ دیا اسٹیبلشمنٹ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو ہوتی ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اس کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے کہ اب ہم براہ راست و جنگ کر نہیں سکتے دشمن کا والیم بہت بڑا ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں اب ہم میڈیا کی وار لڑیں گے ٹھیک ہے اس دوران جو ہے وہ مشرف صاحب جو ہے وہ میڈیا کو اجازت نامہ دے چکے ہوتے ہیں پیمرا رولز ان ریگولیشن بن گئے ہوتے ہیں ٹی وی وجود میں آ چکے ہوتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر مخلوق بھی آ گئی ہوتی ہے اس مخلوق کے اندر جو ہے وہ بھرتی کرائے جاتے ہیں فوجیوں کے صاحب ذاتگان فوجیوں کے رشتہ دران بھائیان ٹھیک ہے یہاں پہ تو پرائیم ٹائم ملنا پرائیم ٹائم پروگرام اس بنیاد پہ ملتا تھا نا کہ بھائی جان آئی ایس آئی کے اندر کرنل ہیں اور فلانے ادھے کے اوپر فائز ہیں تو اس کو پرائیم ٹائم دے دیا جائے پروگرام آٹھ بجے کا دس بجے کا نو بجے آٹھ بجے کا دس بجے کا اس شرط پہ ملتا تھا ٹھیک تو خیر اتنا اندر گھستے ہیں پھر دوزار دس کے بعد سوشل میڈیا کا دور آتا ہے تو سوشل میڈیا کے لیے پھر بنایا جاتا ہے جنرل کیانی صاحب نے اس کے آگے ایک بند باندے رکھا یہ پروگرام دوزار چار سے شروع کر دیا گیا تھا لیکن جب کیانی صاحب آتے ہیں تو اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اس پروگرام کو پیچھے کر دیا جاتا ہے لیکن جیسے کیانی صاحب جاتے ہیں ایک دم آپ کو جو ہے وہ بول ٹی وی لانچ ہوتا وہ نظر آتا ہے آپ ٹی وی بھی اس کے بعد آ جاتا ہے اور بہت ساری ویب سائٹس اور یہ اور وہ سارا کچھ لانچ کر آیا جاتا ہے دنیا بھر کے اندر جو ہے جہاں پہ بھی کوئی جو ہے کسی بھی فوجی کا نلائک بچہ مقیم ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ایک ویب سائٹ بنا لیں اور اس ویب سائٹ کے اوپر جو آلٹ برنٹ شنٹ ہے مارتے جائیں اور بس جو خبر ہم آپ کو بھیجیں کبھی کبار وہ آپ ضرور لگا دیا کریں اور پھر وہ بتایا جاتا کہ جناب یہ آسٹریلین کرانیکل ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر خبر چھپی ہے اور وہ خبر بھیجوائی جاتی پھر مین سٹریم میڈیا گو کہ اس کو چھاپیں ٹھیک ہے نہیں چھاپی گیا تھے بیٹھے اپنا ویلاغ کرنڈ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یعنی یہ ویب سائٹ جو ہے یہ لیٹن روڈ لاہور سے ہنڈرڈ لیٹن روڈ لاہور سے جو کوئی اڈریس نہیں ہے ویسے وہاں سے اپریٹ ہو رہی ہے ایتھوں کی تو یہ ہو رہی ہے جان دیو نہیں ایسا نہ کرو تو اس آپ پھر غدار قرار پاتے ہیں اور آپ کو نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے بہت سارے لوگ مین سٹریم کے جو جن کو اس وقت بیس بیس پچیس پچیس سال ہو گئے تھے وہ یا تو سائیڈ پہ ہو گئے بچارے یا ہٹا دیئے گئے عدوں سے کیونکہ وہ اس طرح کی چیز کی مضاہمت کرتے تھے تک مانسٹر تخلیق کیا گیا جس کے اندر ڈیجٹل ریگنگ بھی شامل ہے اور ڈیجٹل منورنگ بھی شامل ہے اور پھر دنیا کے اندر وہ جو قائم کیے ہم نے یہ قائم کروائے اس وقت بھی میں یہ کہا کرتا تھا کہ اس کے اندر پاکستان کے اس شعبے کو یا پاک فوج کو انڈینز کی مدد حاصل ہے اور وہ بیانیاں تک وہاں سے بنواتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میری باتوں کو دیوانے کی بڑھ سمجھا جاتا گیا نظر انداز کر دیا گیا میرے ویلاغ کے اندر وہ چیز محفوظ ہے میں کہا کرتا تھا چیخ چیخ کے بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہ یہ فوج ہمارے خلاف سوشل میڈیا وار لڑنے کے لیے انڈین کے ساتھ مل گئی ہے یار تو خیر وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پھر وہاں پہ بھی یو ٹرن کی باری آ جاتی ہے باجوہ صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب اب ہمیں عمران خان کی نیپیاں نہیں بدلنی اور یہ سوشل میڈیا پہ جو گند ہے اس سے ریورس لینا ہے تاہم یہ کیا جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا سسٹم اٹھا کے عمران خان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ ہم نے اب اس کو نہیں چلانا آپ اٹھا جی کہ لے جائیں جس طرح کشمیری مجاہدین کو کہا گیا تھا کہ بس کل آپ کا کیمپ یہاں پہ نظر دیں آنا چاہیے جو اصلہ آپ کے پاس ہے اٹھا کے نکل جائے یہاں سے فاٹا میں چلے جائیں زیادہ بہتر اسی طرح ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہم جو ہے اس سے ریورس مارنے لگے ہیں یہ عاصف غفور صاحب کے بعد کی بات ہے اب آپ ذرا ادھر سے دائبائیں ہو جائیں تو وہ چونکہ ایک انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی تھی ڈس ای یو ڈس انفو لیب آپ اگر اس کو تلاش کریں تو آپ کو مل جائے گا وہ پہلے اس سارے سسٹم کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد انڈین کرانیکل تو انہی ڈال دیتا ہے اور وہ جو میری بات تھی کہ ہم ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا کے اوپر وار لڑی جا رہی ہے یہ اس کے لیے انڈیا سے مدد لی جا رہی ہے یہ وہ بے نکاب ہوتی ہے اس کے ذریعے تو جو مسئلہ اس وقت درپیش ہوا کہ جن کو ہم نے جہادی بنایا اور جہادی بنا کے جہاد میں جھونکا اور پھر اکدم ریورس مار دیا یوٹن لے لیا اسی طرح اب بھی مسئلہ درپیش ہے جس بات پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ان کو سوشل میڈیا وارئر بنایا ان کو بیس بیس تیس تیس پینتی پینتیس لاکھ فالورز جنریٹ کر کے دیئے امریکہ کے اندر ان کے گروپس بنائے کیونکہ امریکہ کے اندر اگر آپ کی ویڈیو ایک دفعہ دیکھی جاتی ہے تو آپ کو اس کے فرض کریں دس سو روپے ملتے ہیں تو پاکستان کے اندر اگر وہی ویڈیو دیکھی جائے تو اس کے آپ کو ملتے ہیں پینس سٹھ پیسے اتنا فرق ہے ٹھیک ہے تو یہ امریکہ کے اندر ان کی مارکیٹنگ کی گئی وہاں پہ مختلف ویڈیو گروپس یا پیجز اسٹیبلش کروائے گئے جن پہ ان لوگوں کی جو کہ پالتو تھے جن کو کہ لانچ کیا جا رہا تھا جن کو کہ نرچر کیا گیا تھا جن کو کہ گروم کر کے مانسٹر بنانا تھا تو وہ ان کی ویڈیوز وہاں پہ شیئر ہوتی ہیں انہیں امریکہ سے ریونیو آتا یوں ان کو براہ راست دینے کی بھی ضرورت نہ پڑتی صرف اس بات کے اوپر پیسہ لگا دیا جاتا کہ ان کی ویڈیو کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ کر دیا جائے تو انہوں نے ہر وہ جھوٹ پھیلایا جو کہ نہیں پھیلانا چاہیے ہر وہ جھوٹ بولا جو کہ نہیں بولنا جانا چاہیے قوم کو اپنی قوم کو جھوٹ بول کے گمران نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کیا اور وہ بڑے بڑے مانسٹرز بن گئے اور جب وہ مانسٹر بن گئے تو اب جب یوٹرن مارا باجبہ صاحب کی امامت کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے ہم تو ٹکر کے لوگ ہیں اب تمہیں ٹکریں گے تو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر وہ ٹکر کے لوگ یہ ٹکر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا ہی ٹی ٹی پی ہے اور یہ وہ ابھی پہلے والی ٹی ٹی پی کا خاتمہ نہیں ہوا تو ما شاء اللہ ہماری پاک فوج نے ایک نئی ٹی ٹی پی اسٹیبلش کر کے اس قوم کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور اس ٹی ٹی پی میں تو ہوتا تھا نا کہ ایک کمانڈر مار دیا آپ نے دوجہ مار دیا تیجہ مار دیا چار چکے لے آئے اے تو ہر گلی محلے کے اندر ہے نا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے نا ٹی ٹی پی بننے کی صلاحیت کیونکہ جو سسٹم اسٹیبلش کیا تھا کہ جو بھی پرو عمران کانٹنٹ آئے اس پرو عمران کانٹنٹ کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے برطانیہ کے اندر یورپ کے اندر امریکہ کے اندر تو وہ سسٹم تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا آپ کہیں گے کہ اس سسٹم میں پیسے کون ڈال رہا ہے بھائی جن یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک شاندار مورچہ بنائیں دشمن کے مقابلے کے اندر اور بڑا مضبوط دائیں بائیں سے اس کے اوپر کوئی بمب اثر نہ کرتا ہو لیکن پیچھے سے کمان آ جائے کہ اب یہ مورچہ جو ہے یہ آپ چھوڑ کے نکل آئیں اور آ کے اس مورچے کے اندر دشمن بیٹھ جائیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا سٹرونگ ہے اور پھر وہ اس مورچے سے مار کھائیں تو اس وقت وہ مورچہ جو کہ اپنے ہی لوگوں کو ذہنی طور پر مفتو بنانے کے لیے بانج کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اب اسی مورچے سے پر فائرنگ ہو دی ہے اب پتہ نہیں جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس طرح کا کوئی تیسرا پنگا لیا جا چکا ہو اور ہمیں بعد دس سال بعد پندنہ سال پتہ چلے کہ ایک اور نائی ٹی ٹی پی وجود میں آ چکی تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ کوئی سلیبس میں کوئی خامی ہے کوئی خرابی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور دو مئی کا پیغام یہی ہے سلیبس میں ککول دا کہہ رہے ہیں ہم اب باقی آدھے پچھے نہ پیانا اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر آپ کی فدمت میں حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے